پہلا وارم ام میچ پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان مکمل ڈیٹیل ایک ایک بال کی اور ایک ایک آور کی یعنی آپ کو پورا میچ ان آٹھ منٹ کے اندر ڈیٹیل سمجھ آجے گی چلی ڈسکاس کرتے ہیں سب سے پہلے ٹاہ شیطہ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیڈنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا چونکہ لیڈن سیمنز تیس بالوں میں اٹھارہ رانس تین چوکے اٹھتر کا سٹائک ریٹ فلیکچر نے چھے بالوں پہ دو رنس تین تیس کا سٹائک ریٹ کرس گیل نے بھی ٹیسٹ انڈنگز کھلی تیس بالوں پہ بیس رنس دو چوکے ساٹھ کا سٹائک ریٹ چیز نے تیرہ بالوں پہ نو رنس ایک چوکہ ستر کا سٹائک ریٹ شمرن ہٹوائے نے چھین انڈنگز کھلی چو بیس بالوں پہ اٹھائیس رنس تین چوکے ایک سو سولہ کا سٹائک ریٹ نکلس پران تیرہ بالوں پہ تیرہ سو کا سٹائک ریٹ دس بالوں پر تیس پانچ چوکے اور یہ بڑی فنی سٹوری ہے کہ یہ جو پانچ چوکے ہیں یہ حارس روف کو آخری یور کی پانچ بالوں پر پانچ چوکے ہوا رہے ہیں انہوں نے اور آخری بال بھی یا اٹھ ہو گئے ہیں مگر انہوں نے کام تمام کر دیا تھا کیونکہ ایک سو دس سے بھی کم رنز سے ایک سو نو رنز سے تقریبا جب آخری یور سٹارٹ ہوا اور جب آخری یور انڈ ہوا تو ایک سو تیس رنز کا ٹارگٹ ہو گیا تھا یعنی دھلائی کی ہے حارس روف کی سو اول اگر دیکھا جائے تو ٹاپ رنز سکورر ہیں شمرن ہٹما ہے جنہوں نے ٹھائیس رنز کی ہیں سیکنڈ ہائیس رنز سکورر ہیں کیرن پلار جو کپتان ہے جنہوں نے ٹائیس رنز کی ہیں تھرڈ ہائیس رنز سکورر ہیں کرس گیل ان کی تھوڑی اننگز آج کافی مدہم نظر آئی کافی بلر اننگز تھی کیونکہ تیس بالوں پر بیس رنز دو چوکے سکسٹی سکس کا سٹرائی گریٹ میچ نہیں کرتا ٹین ٹوڈی کرکٹ سے وہیں اگر ٹاپ آرڈ کی طرح دیکھیں تو سیمن نے تیس بالے کھلی ہیں ٹھارہ رنز کی ہیں ٹوٹل اسی کا سٹرائی گریٹ ہے یہ تو ٹیسٹ اننگز ہے یا ونڈے میں اس طرح اننگز نہیں کھلی جاتی سو بیٹ ڈے تھا بیٹنگ لائن اپ کے لیے ویسٹ انڈیز کے لیے سو ایک چیز کلیر ہے کہ کرس گیل اس کے بعد سیمنز چیز ہٹمائر پران یہ تمام آؤٹ آف کلر نظر آئے اور کچھ بھی بال کو سٹرائک نہیں کیا جس طرح یہ ہارڈ ایٹرز ہیں جیسے بال کو سٹرائک کرتے ہیں سو پاکستان کی بالنگ کی تعریف کرنا پڑے گی کہ گیل پران ہٹمائر فلیکچر ان تمام اگریسیف کھلانیوں کے سامنے ڈٹی رہی پاکستانی بالنگ لائن اپ اور اتنے اچھے طریقے سے ایک سو تیس رنز پہ ٹوٹل ان کو محدود رکھا سو محدود تو رکھ لیا اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کون سے بالرز ہیں جنہوں نے اس میں اہم قدار ادا کیا اور کتنے اورس کیے کتنے رنز دیئے کتنی وکٹس لیں سو چلیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے شاہین شافریدی سے شاہین شافریدی نے تھوڑے زیادہ رنز دیا آج دیکھئیے چار آورز کے اندر اکتالیس رنز دیئے انہوں نے دو وکٹے لیں ہیں دس کا ایکانومی ریٹ ہے یعنی چار آور میں اکتالیس رنز کافی زیادہ ہوتے ہیں اماد وسیم نے تین آورز میں چھے رنز دیئے ایک وکٹس دو کا ایکانومی ریٹ زبردست بالنگ کیے حسن علی نے چار آور میں اکیس رنز دو وکٹس پانچ کا ایکانومی ریٹ اچھی بالنگ کیے ہار اس روپ نے ویسے اچھی بالنگ کی تھی مگر آخری عور کے اندر انہوں نے بیس رنس دی ہیں سو چار عور کے اندر بتیس رنس دو وکٹے آٹھ کا اکانومی ریٹ شداب خان نے دو عور میں سارا رنس دی ہیں تین کا اکانومی ریٹ ہے محمد عفیز پروفیسر ایکسپیرینس مہن انہوں نے تین عورز کی ہیں تیرہ رنس دی ہیں چار کا اکانومی ریٹ عور اگر بالنگ لائن اب دیکھیں تو دو شاہین کی ہوگی ایک اماد کی ہوگی دو حسن علی کی ہوگی دو حارس کی ہوگی مگر سب سے بیسٹ جو اکانومی ریٹ ہے وہ اماد وسیم کے جنہوں نے تین عور کے اندر چھے رنس دی ہیں اور ایک وکٹ بھی لی ہے کسی بالر نے بھی میڈا نہیں کیا عور مگر عور حال سب سے بیڈ دے تھا شاہین شافریدی کے لیے جنہوں نے تین پوائنٹ ٹو فائف کا اکانومی ریٹ یعنی بیڈ ہے اتنا نہیں ہونا چاہیئے تھا ایک سٹرائک فورس ہے نئی بال سے بالنگ کرنے والے ہیں پاکستان کو ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کو لیڈ کریں نئی بال سے بھی اور ڈیپت کے عورز میں بھی اور وہیں ہارس روف کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیئے چار عورز کے اندر 32 اور آخری عور کے اندر میں بیس رانس پانچ چوکے ان کو کیرن پلار نے مارے نیکس چیز اب پاکستانی ٹیم نے چیز شروع کیا تو ایس یوزیل جیسے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ محمد ریزوان اوپن کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے کیپٹن بابر آزم سو تھوڑا سلو سٹارٹ تھا دونوں کی جانب سے محمد ریزوان نے سترہ بالوں پر تیرے رانس کیے ان کا 76 کا سٹائک ریٹ اور یہ روی رام پال نے ان کو آؤٹ کیا یہ بولڈ ہوئے وہیں انسائیڈ ایچوئی اور بولڈ ہوئے بابر آزم نے اچھی اننگز کے لیے دیکھئے ان کنڈیشنز کے اندر ایسی اننگز ضروری تھی انہوں اکتالیس بالوں پر پچاس رنس کیے چھین چوکے ایک چھکا ایک سو اکیس کا سٹائک ریٹ اور ایک اور ففٹی ان کے نام فخر زمان کے بارے میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں محمد عفیز کے لیے بیٹ دے تھا کیونکہ پہلی بال پر ہے اور پہلی بال پر یہ آؤٹ ہو گیا ایسے نہیں ہونا چاہیئے تھا شاید انہوں نے پچھلے دنوں میٹنگ کیا ان کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا ریسنلی یا جو سہین نے سو شاید نظر لگی ہے انہیں شوئے ملک نے گیرہ بالوں پر چودہ رنس کی یہ دو چوکے یہ نار اڑ رہے اب بات کرتے ہیں لیفٹ ہینڈڈ فخر زمان کی فخر زمان نے چوبیس بالوں پر چھتالیس رنس چار چوکے دو چھکے تقریباً دو سو کا سٹائک ریٹ یعنی آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ اس وجہ سے ایک چیز مائن میں رکھیے گا کہ اتنی سلو پیچ جہاں پہ کسی کا بھی سٹائک ریٹ ایک سو پچاس سے اوپر نظر نہیں آیا وہاں پہ انہوں نے اتنا اچھا کھیلہ اور اتنا اچھا سٹائک ریٹ ان کا سو میچ کی کوئی سمری اس طرح ہے کہ ویسٹ انڈیز نے تاس جیتا اور ایک سو تیس رنس کیے سات وکٹیں بیس سیورز کمپلیٹ ہوئے ہیٹ وائر اٹھائیس پولار تیس کرس گیل بیس حسن علی کی دو وکٹیں حارس روف کی دو وکٹیں شاہین کی دو وکٹیں تینوں نے مل کے چھے وکٹیں لیں اور اب پاکستان نے بیڈنگ آغاز کیا وہیں جیسے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ بابر آزم اور محمد ازوان اوپن کریں گے سلو سٹارٹ دیا مگر چونکہ ٹارگٹ چھوڑا تھا تو اس لیے یہ اتنا بیئر کیا جا سکتا تھا کہ یہ سلو کھلیں بابر آزم نے اچھی اننگز کے لیے اکتالیس بالوں پچاس رنز کی سٹمپ آؤٹ ہوئے ان کو ہیڈنر وائش جونئر نے سٹمپ کیا آؤٹ کیا انہوں نے تین اوور تین اشار یہ تین اوورز کے اندر دو وکٹیں لیے اکتالیس رنز دیئے وہیں فخر زمان نے چوبیس بالوں پچھے چھتالیس رنز ناڈ اوٹ جی ہاں یہ ناڈ اوٹ رہا ہے آخر تک ناقابل یقین اننگز کے لیے اتنی سلو کنڈیشنز اور ایک چیز مائن میں رکھیے گا ان کو انیشلی سکوٹ سے باہر کر دیا گیا تھا ان کو ریزرف کے اندر شامل کیا گیا تھا اور ریزرف سے بعد میں عمران خان نے بھی کہا تھا اور باقی بھی بڑی تنقید کی کی تھی کہ فخر زمان کو آپ کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی ہیرو ہیں یا آپ بڑے میچز کے کھلا رہی ہیں انہوں نے پاسٹ کے اندر آپ کو بڑے میچز جدوائے ہیں سو فخر زمان نے جب ان کو موقع ملا پلینگ لیون کے اندر تو انہوں نے میچ اننگز کھلی ایک اور چیز کہ اب کلیر ہو چکا ہے کہ پاکستان کی پلینگ لیون کچھ اس طرح ہوگی فیوچر کے اندر بھی کیپٹن بابر آزم اور محمد ازوان اوپن کریں گے وانڈون پوزیشن پر فخر زمان نظر آئیں گے میڈل اور کے اندر پروفیسر محمد افیس شوہ ملک نظر آئیں گے وہیں چھٹی پوزیشن پر آپ کو ایز ہارڈ اٹر آسیف علی نظر آئیں گے آر انڈرز میں آپ کے پاس ساتھویں نمبر پر شداب خان ہوں گے اور آر انڈر اماد وسیم ہوں گے فاسٹ بالرز کی لسٹ جیسے کہ میں آج سے دو ہفتے پہلے کلیر کر چکا ہوں اور پوری پلینگ لیون یہ آپ کو بتا چکا ہوں کوئی بھی ایک بھی چینج اس میں نہیں ہے دیکھئے جو میں نے آپ سے ڈیٹھ ہفتہ دو ہفتہ پہلے شیئر کی تھی پلینگ لیون یہ وہی پلینگ لیون ہے کہ ہارے صرف حسن علی شاہین شاہ فریدی تین فارس بالرز کی لیں گے اور آج وہی کھیلیں تھنکس